تو دیکھتے ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو شارک کا سلام پہنچے تو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہماری یوٹیوب چینل کے اندر میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کمپلیٹ ایڈ آبی فوٹو شاپ کے ٹوٹوریلز مطلب بگینر ٹو ایڈو آس لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں غیب ہو جاتے ہیں نہ آپ کی ویڈیو آتے ہیں نہ آپ خود تو بھائی آفیس کا لوٹ حد سے زیادہ ہے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے کوئی نہ کوئی ویڈیوز لے کے آن اور اس بار تو میں کمپلیٹ ایڈ آبی فوٹو شاپ کا ٹوٹوریل لے کے آن جس کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ ایڈ آبی فوٹو شاپ سکھا رہا ہوں وہ بھی شارٹ شارٹ ویڈیوز کے اندر ان شارٹ ویڈیوز میں ہو گ uncles کیا سیمپل سات منٹ کی کلپ ہوگی پانچ منٹ کی کلپ ہوگی زیادہ زیادہ دس منٹ کی کلپ ہوگی جس کے اندر ہر چیز کو آپ کو بتایا جائے گا کہ اڈاوی فوڈی شاپ ورک کیسے کرتے ہیں اس میں لیئرز کیا ہوتے ہیں اس میں وزیٹنگ کارٹ کس طرح منتا ہے اس میں بزنس کارٹ کس طرح منتا ہے اس کے اندر یو آئی ایک کس طرح منتا ہے اس کے اندر ویب سیٹ ڈیزائننگ کس طرح ہوتی ہے بینر فلائر پوسٹر ایچ ان ایوریتنگ تو میرے ساتھ رہیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کائنڈی یہ ویڈیوز کو ضرور شیئر کی دے گا تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے تو آئیے آج سے ہماری پہلی کلاس سٹارٹ ہونے جاری ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو آئیے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں آنکھ اور سنتے کانوں کو شارک زہر کا سلام پہنچیں تو ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اور آج کی کلاس بہت ہی امیزنگ کلاس ہونے والی ہے کیونکہ آج کی کلاس ہے بلکل فوٹو شاپ کی بیسک کلاس مطلب آج کی کلاس میں ہم لوگ صرف بیسک بیسک پڑھیں گے فوٹو شاپ کو سٹارٹ کریں گے کہ فوٹو شاپ ہے کیا فوٹو شاپ میں کام کیسے ہوتا ہے مطلب سمپل اور ایزیس طریقے سے میں آپ کو آج فوٹو شاپ سکھاؤں گا اچھا ہماری کلاس قسطوں میں ہوگی اور بہت چھوٹی چھوٹی قسطوں ہوں گی اور اُس چھوٹی چھوٹی قسطوں کے اندر میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایڈواز سے لے کر بیسک بیسک سے لے کر ایڈواز سب چیزیں سکھاؤں گا اور یقین کر یہ بہت کم ڈیوریشن ہوگا ایسا نہیں کہ بہت لمبی کلاس میں کھےش رہو نہیں جناب بہت ہی چھوٹی کلاس ہوگی ہر ویڈیو ایک لیمٹیڈ ہوگی ایسا نہیں کہ بیس مٹ میں جا رہی ہو اتنی لمبی ویڈیو نہیں کریں گے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں آگے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہم اپنا ایڈواز بی فوٹو شاپ اچھا ایڈواز بی فوٹو شاپ کے کئی ورزن ہیں ٹھیک ہے تو جو ورزن آپ کو مل رہا ہے جناب تو آپ وہ لیجئے گا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ دو ہزار بیس دو ہزار کس نہیں لے سکتے تو آپ کم سے کم کم سے کم سی ایس ٹو سی ایس ٹری یوز ضرور کریں ٹھیک ہے اور اگر وہ بھی آویلیبل نہیں ہے تو سیون بھی یوز کر سکتے بٹ میرا ایک کہنا ہے کہ کم سے کم سی ایس ٹو سی ایس ٹو ورزن ہو ہو ہی ٹھیک ہے جناب تو سٹارٹ کرتے ہم اپنا ایڈواز بی فوٹو شاپ سب سے پہلے کرنا کیا ہے جناب جب آپ ایڈواز بی فوٹو شاپ اسٹال کریں گے اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے جو آپ کو سمجھ میں آ رہو ٹھیک ہے now آپ نے Adobe Photoshop پہ double click کرا Adobe Photoshop جب open ہوگا تو کچھ screen آپ کی اس طرح سا ہوگی جو آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ screen ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ایک page کھلا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ page کہاں سے کھلے گا اس کو میں بند کرتے تو بلکل news open کرتے ہم ٹھیک ہے یہ screen آ ہوگی آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ آئیں گے file پہ آپ کریں گے new پہ click ٹھیک ہے اور جو screen سب سے پہلا آئے گی ہو سکتا آپ کی screen یہ نہ ہو جو آ رہی ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی بھی screen ہو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے simple file پہ click کرنا ہے new پہ click کرنا ہے اور یہ آپ کا کچھ ایک option کھلے گا جس کا نام ہے new document ٹھیک ہے جناب پھلال اس پہ کام کس طرح کرتے ہیں what is Adobe Photoshop ایک ایسا software جس کے اندر آپ editing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے visiting card بنا سکتے ہیں business card بنا سکتے ہیں flyer بنا سکتے ہیں posters بنا سکتے ہیں websites بنا سکتے ہیں مطلب بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے سوچ سے بھی مطلب آگے کی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم آگے کریں گے بھی simple آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے file پہ آنا ہے اور سب سے پہلی بات main بات کہ پہلی بات تو یہ کہ گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور start کرتے ہیں file پہ آپ آئیں گے اور click کریں گے new new document کا ایک option آپ کے سامنے آئے گیا اب آپ نے اس new document کو آپ سمجھیں کہ new document ایک دکاندار ہے اور آپ ایک painter ہیں ٹھیک ہے آپ نے painting کرنی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کو painting کرنی ہے تو زیادہ سے بات ہے آپ کو paper بھی چاہیے ہوگا تو آپ new پہ click کرتے ہیں تو یہ new document کا option کھل گیا یہ ایک دکاندار ہے آپ اس کے پاس آتے ہیں اس کو بولتے ہیں بھائی میں نے painting کرنی ہے مجھے کچھ کاغذ دکھا دو تو یہ سامنے کاغذ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ مختلف dimension کے کاغذ ہیں custom ہے custom ہے اور یہ آ رہا ہے یہاں پہ بھی لکھا رہا ہے save یہ photos ہیں print ہے ٹھیک ہے بہت سارا option یہاں پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلحال میں یہاں پہ آتا ہوں تو دکاندار آپ کو مختلف کاغذ کے option دکھاتا ہے آپ بولتے ہیں نہیں یہ کام کرو مجھے اس size کا کاغذ چاہیے same آپ اس کو size بتاتے ہو کہ ہزار اس کی width ہو اور ہزار اس کی height ہو اور وہ جو ہے جناب وہ ہو پکسل میں اب یہ پکسل پر آپ click کرتے ہیں تو پکسل انچز سینٹی میٹر میلی میٹر پوائنٹس اور بہت سارا option آتا ہے فلحال آپ یہاں سے لیتے ہیں پکسل آپ بولتے ہیں width اس کی ہزار ہو ٹھیک ہے hide اس کی ہزار ہو اور وہ کم سے کم ہو پکسل کے اندر یہاں تک clear ہو گیا ٹھیک ہے پکسل ہم use کرتے ہیں ویب سائٹ اور ٹی وی کے لیے ٹھیک ہے انچز ہم use کرتے ہیں printing کے لیے تو انہی دونوں پر فوکس کیجئے گا پکسل ہمارے ویب سائٹ اور ٹی وی وغیرے کے لیے use ہوتا ہے اور انچز ہمارے printing میڈیا کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا پہلالا ہم پکسل لیتے ہیں width بھی ہزار ہو hide بھی ہزار ہو دونوں طرف سے برابر ہو چاروں طرف سے برابر ہو اور resolution اس کی 72 ہو مطلب پکسل اور resolution 72 جب ہم ٹی وی اور ویب سائٹ کے لیے کام کریں گے تو resolution 72 ہوگی اور پکسل ہوگا اور color mode ہوگا آپ کا RGB RGB stands for red green blue ٹھیک ہے جی تو جب بھی ویب سائٹ اور ٹی وی کے لیے کام کریں گے آپ color mode لیں گے RGB resolution 72 اور پکسل بیس ہوگا ٹھیک ہے RGB کا مطلب ہوتا ہے red green blue اور یہ use ہوتا ہمارے ٹی وی اور ویب سائٹ کے لیے کیونکہ اس کے color ہوتے ہیں sharp ٹھیک ہے جی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی پہ اور ویب سائٹ پہ کے کوئی چیز آ رہی ہوتی تو بڑی sharp color ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے فیلحال اب یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں سے background آپ اپنی مرضی کر لے لیں فیلحال میں لوں گا white اور کچھ نہیں کرنا آپ نے نہ 8 bit پہ click کرنا ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں سمپل آپ نے کرنا ہے create یہ آپ کا page آپ کے سامنے تیار ہو کے آگیا ہے اچھا فائل پہ جب آپ new click کرتے ہیں تو یہاں پہ نام بھی اگر آپ paper کو دینا چاہئے تو اپنے نام دے سکتے ہیں تو ابھی تو یہاں پہ untitled آ رہا ہے بٹ اگر آپ پہ نام دیں paper one اور create کریں گے تو آپ کا page تیار ہوگا اس کا نام ہوگا paper one ٹھیک یہ page آپ کا سامنے آگیا اور یہ screen آپ کے سامنے آگئی left سائٹ پہ آپ کے آ رہے ہیں tools اوپر آ رہا ہے menu یہ آرہی آپ کی property bar اور right سائٹ پہ کچھ panels آرہے فیلحال confusion نہ ہو ان panels کو میں close کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو close کر دیتا جتنے بھی panels ہو ان کو اٹھا کے یہاں سے drag کرتے ہوئے close کر دیجئے گا آپ کے screen ساتھ ستری ہوگئی اور یہ آپ کا پہلا page open ہو چکا ہے یہ ہے ہماری simple ملتے